بی ج پی انڈیا بی ج پی انڈیا کو اگر مسئلہ ہے تو اپنے ہی شہریوں سے اپنے ہی انڈین سیٹیزن سے ہے مگر مسئلہ کن سے ہے جو کہ ہندو نہیں ہیں ہندو کے علاوہ سب جتنے بھی منورٹیز ہیں ایگر میجورٹیز کی بات کروں گے نو ڈاؤٹ ہندوستان میں انڈیا میں میجورٹیز ہندو ہیں لیکن اگر سیکنڈ نمبر کی بات کیجائے تو مسلم اگر مینورٹیز میں نمبر وان کی بات کیجائے تو مسلم مسلم منورٹیز میں نمبر ون رنگ پر ہیں تو انڈیا میں بی جے پی کو مسئلہ ہی منورٹیز مسلم سے ہے اسام میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا اس سے پہلے بی جے پی نے اتر قردش یوپی میں لفظ جہاد کے نام سے آرڈیننس لائے بی جے پی نے یوپی سٹیزن سے یہ رائٹ ہی چھین لیے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے لائف پارٹنر کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے سیلیکشن کو ہی روک دیا گیا اور اس کو لیگلی کنسیڈر کر دیا دیا حالانکہ یہ لیگل میٹر ہے ہی نہیں ہے تو بی سکر آئیٹ ہے بی جے پی نے پہلے یوپی میں کیا ایم پی میں کیا مہراشترا میں ایسی امینڈمنٹ کہ تارگیٹ کنٹینیوسلی مسلم منورٹیز کو کیا جا رہا ہے اگین کہہ دوں کہ مسلم منورٹیز انڈین سٹیزن ہی ہیں یہ انڈیا سٹیزن کے علاوہ کوئی اور کنٹریز سے بلونگ نہیں کرتے انڈیا کے اپنے شاعریں ہیں لیکن بی جے پی کیا ایک ہے ایڈیولوجی ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بند کر رہو ہندوتوہ نظریہ ہندوتوہ نظریہ کو فالو اپ کرتے ہوئے بی جے پی لیڈ کر رہی ہے انڈیا کو اور ان کا منڈیٹ بھی یہی ہے کہ انڈیا کو ہندوستان میں رہنے والوں کو صرف ہندو بنا کر رہیں گے کہ ہی سے بھی نو مور سیکیلر سٹیٹ رہا انڈیا آسام میں اب کیا کیا جاننے کے لیے سٹیٹیو جی سلام علیکم خوش آمدیت ویلکم ویلکم تو انفرٹینمنٹ آج کی ویڈیو کا مین پوکس بی جے پی کا ایڈیولوجی ہندو دعا ہندو دعا کو فالو اپ کیسے کر رہی ہے اور انپریکٹیکل یس انپریکٹیکل کیسے یہ ایڈورٹائز کر رہی ہے تھروہ او دا انڈیا کہ ہاں بی جے پی جو اپنا ایڈیولوجی کو سامنے لائی ہے بی جے پی پلس آر ایس ایس کا جو ایڈیولوجی ہے جو نظریہ ہے ہندو دعا نظریہ کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کے رہو otherwise there are no place for minorities or else ہندویزم ہندو ریلیجن کو accept کرتے ہیں تو then well otherwise leave the india seriously اور ایڈی جیسے کا ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں بھی پلس ڈسکریپشن میں بھی کہ کیسے ہاؤ انڈیا اپنے ہی شہریوں سے اپنے ہی سیٹیزن سے ان کے بیسک رائٹس selection of their life partner کو کیسے چھین رہا ہے کس نام پر love جہاد love جہاد what the rubbish is that nothing کوئی بھی مسلم یا گھر مسلم اگر گھر مسلم اسلام کو پڑھتا ہے اسلام کو مطالع کرتا ہے تو then اسلام is a real religion یار real religion mean to say کہ in actual جب کوئی بھی non-muslim اس کو پڑھتا ہے اس کا مطالع کرتا ہے تو وہ اس سے automatically attach ہو جاتا ہے اسلام کبھی بھی زور زبدستی سے نہیں پھیلا اسلام ہمیشہ اسلام کا وہ follower بنا جس نے in actual اس کو depth میں جا کے readout کیا ہے اس کی یہ نہیں یہ نہیں کہ ان کو forcefully مسلم کیا جا رہا ہے in actual مسئلہ ہے کہ اس سے مسئلہ ہی number one minorities مسلم سے ہے no doubt کہ انڈیا میں ہندو زیادہ ہیں as compared to مسلم لیکن مسلم اگر ہندووں کے بات دیکھا جائے تو majority میں number two پہ رینک کرتے ہیں اور minorities میں number one پہ رینک کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جی بیجے پی نے already up میں کیا کیا love جہاد کے نام پہ ordinance لیا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی marriages ہوتی ہیں تو اس کو 10 سال کی سوزا ہوں state کیسے involve ہو سکتا ہے پرسنل میٹرز میں پرسنل لیشن سپس مین سٹیٹ کو allow کرتا ہی کون ہے this is not a legal matter this is solely political matter yes political matter है legal matter تو ہی نہیں already ایک ویڈیو بنی ہوئی گیا ڈسکرپشن میں link ہے پلس آئی ویڈ میں نہیں ہے اب بات کر لیتے آج کی ٹاپک سریاست انڈیا کی اصام صوبہ اصام no more doubt کہ یہ مسلم مجورٹی پروینس ہے انڈیا کا 32 ڈسٹرکس میں 9 9 out of 32 ڈسٹرکس میں 9 ڈسٹرکس مسلم مجورٹی اس کی دو ہزار بارہ کے مطابق population ہے 30 ملین اور اس 30 ملین میں 34 پرسنٹ مسلم ہیں 34 ملین میں 34 پرسنٹ مسلم ہیں اس صوبے میں جیسے مسلم مجورٹی ہے جی پی نے یہ نیو آرڈنیس لیا جو صوبہ اصام میں مدارس چل رہے تھے جی ریپورٹ کے مطابق صوبہ سام میں کل ٹوٹل 614 چھے سو چودہ مدارس تھے گورنمنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ کتنی گنتی ہے وہ ایک الگ بات لیکن ٹوٹل 614 مدارس چھے سو چھے سو چودہ مدارس تھے جو آرڈی چال رہے تھے بی جی پی آئی بی جی پی کو مسئلہ ہی اس سے ہے مسلم سے ہے وہ جب اپنے ایڈیولوجی کو دیکھتے ہیں نظریہ کو دیکھتے کہ ہندو طوا کو فولو اپ نہیں کیا جا تو وہ قانون کو بدل گیا آرڈی جو کے لفظ جہاد کے نام پر آرڈی آئی آئی مدارس کو انہوں نے ٹوٹلی بین کر دیا مدارس مدارس میں ہوتا کیا تھا مدارس آرڈی انڈیا کی مدارس میں جنرل سائنس یہ سبجیکٹس بھی پڑھائی جاتے تھے مدارس میں لیکن انڈیا نے وہ سبجیکٹس دیکھ انڈیا کو مسئلہ صرف قرآن اور اسلام سے ہے اسلام افو بیا کا شکار بھی اس لیے ہے کہ اسلام کو ریڈ ہی نہیں کیا مسلمانوں سے نفرت کرو سو کرو بھی ایون کہ پوری دنیا بھی اگر دنیا میں قائم ہے دیو ٹو قرآن قرآن کی عظمت سے قرآن کو ریڈ کر لو میں گرنٹی دیتا ہوں کہ قرآن کو اپنی لینگوج میں ریڈ کر لو انگلیش میں ریڈ کر لو یا آپ کی اسلام کے فولور بن جاؤ گے یہ ایک میریکل ہے آج کے دور کا موجزہ تو صوبہ ایسام میں بی جی پی نے کیا کیا کہ جتنے بھی ٹوٹل مدارس چل رہے تھے اس کو ٹوٹ لیپ بن کر دیا اس کو کنورٹ کر دیا جو کہ اہم سکول ہوتے ہیں جس میں قرآن کی ٹیچنگ نہیں کی جاتی ان مدارس کو کنورجن کر کے سکول میں تبدیل کر دیا یہ سیدھا سیدھا ان کا جو ایڈیولوجی ہے اس کو سامنے لائے گے کہ ہم ہندو تو نظریہ کو فولو اف کر رہی ہیں اور ہم کریں گے منورٹیز کا رائٹس کدھر گئے پورے انڈیا میں مسلم میجورٹی کا فور پرسنٹ فور لائف صرف ریلائے کرتے مدارس پر مدریسہ سے ہی پرائنری ایڈکیشن سیکنری ایڈکیشن سو آن سو آن ملیتی ہیں تو مدارس کو ہی کنورٹ کر دیا جائے مطلب کہ اگین جو منورٹیز ہیں ان کے بیسک رائٹس بیسک رائٹس کہ وہ جون سے بھی ریلیجن ہے ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے نہ دیا جائے ان کو ریلیجن کی انفرمیشن لینے نہیں دی جائے یہ ہے بیجے پی تو یہ کہیں سے بھی انڈیا کو سیکیولر نہیں ہونا دے گی انڈیا جو سن رہے ہیں ان سے نجات پانا چاہتے ہیں تو نیکس ٹائم بیجے پی کو ووٹ خوبصورتی تھی زیرو جائے اب جو ٹیچرز سے مدارس میں انہیں کیا کریں گے انہیں ٹوٹلی زیرو مدارس سے انکم جو جنریٹ ہوتی تھی انہیں کہہ رہے ہم آپ کو نارمل سکول میں شفٹ کر دیں جو ٹیچر قرآن کا کاری ہے وہ نارمل چیزے کیسے پڑھائے گا اس کی انکم سورس آف انکم کو زیرو پہ لے آئے اس کے علاوہ جو بچے مدارس میں پڑھتے تھے مدارس کا کنسپٹ ہی ختم آسام ہیں حالان کہ مسلم مجورٹی ہے نو دسٹرکس ہیں مسلم مجورٹی کے آوٹ آف تھرٹی ٹو بتیس دسٹرکس میں سے 34% پیپولیشن پروینس آسام کی مسلم ہیں 64% اور 34% اور جب یہ تیس دیسمبر کو نوٹیفیکیشن آیا کہ آمینڈمنٹ کر دی گئی ہے تو بسو سرما یہ آسام منسٹر ہیں بیجی پی کے طرف سے بسو سرما بسو سرما انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ ایک سٹیپ گورنمنٹ نے لیا ہے کہ مدارس کو ٹوٹلی ختم کر دیا گیا مدارس کو ختم کر کے سیکولر سکول سسٹم میں کنورٹ کر دیا گیا اور یہ سکول تقریبا یکم نوٹیفیکیشن کے مطابق یکم اپریل 2021 سے مدارس کا جو کنورجن ہے وہ ٹوٹلی کمپلیٹ فینش ہو جائے گی یکم اپریل 2021 کو تو یار آپ منورٹی سے ان کے بیسک رائٹس لے رہے ہو آپ کہاں کہ سیکولر رہے ہو بی جے پی نے بیرا گرد کر کے رہتی ایڈیا تھا سیریس آر ایڈی لف جہاد اس کے بعد مہاراشترہ میں بھی جا رہے ہیں پہلے بھی یو پی میں گئے مہاراشترہ میں گئے ایم پی میں گئے اب اسام جہاں جہاں ان کی ہولڈنگ ہو رہی ہے وہ سارے کو ہندو دعا نظریہ میں کنورجن کر رہے ہیں تو یہ ہے ہندوستان ہندوستان اگین وہ ایک پلیس کا نیام ہے اس میں جو گورنمنٹ رول کرتی ہے وہ اس کا نام اچھا کرے یا کیا انڈیا بی جے پی انڈیا کو سیکولر رہنے دے گا یا نہیں یا ہندوستان ایڈیولوجی کو فولو اپ کرتے ہوئے ٹوٹل انڈیا کو ہی کنورٹ کر کے رکھتے گا جو اس کی خوبصورتی تھی جو اس کی بیوٹی تھی کہ جہاں پہ ہر منورٹیز کو اللہ کہہ جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگے گزار سکیں ان سے یہ فریڈم فریڈم آف لائف کو چھینہ جا رہا ہے سنیز کیا جا رہا ہے اور اس کا ذمہ دار only on بی جے پی تو کومنٹس بوکس میں لازم بتائیے کہ بی جے پی کیا یہ جو سٹیپس لے رہی ہے کیا یہ صحیح ہیں یا غلط ملتے ہیں آپ سے نیو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ